نمسکر ساتھیوں جیو پولٹکس میں اس سمیں اٹھا پٹک کا دور چلہا ہے بیشوک سکتیاں اپنے لاب کے لیے ان پرستیوں کا بھرپور لاب اٹھانا چاہتی ہیں یہی نہیں اپنے لاب کے لیے وہاں نئی نئی پرستیوں کا نرمان بھی کر رہی ہیں امریکہ جہاں چین کے بڑھتے قدم کو روکنا چاہتا ہے وہیں روس کو بھی ٹھکانے لگانے کی منصہ رکھتا ہے امریکہ ایسا خطرناک دیش ہے جو اپنے فائدے کی ہی بھاسا سمجھتا ہے اس کے لیے وہاں دوسمنوں کو تو بعد میں مگر دوستوں کو پہلے ہی بلی کا بھخرا بنا دیتا ہے روس یکرین کے بیچ آگ امریکہ نے کھو بھڑکایا ایسا لگا کہ وہاں یکرین کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے کسی بھی اسطر تک جا سکتا ہے مگر ہوا کیا اس کا ٹھیک اُلٹا آج یکرین روس کے ہاتھوں میں پوری طرح سے پٹ رہا ہے امریکہ کو یکرین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے اجرائیل اور ہماس یود کا بہانہ مل گیا ہے امریکہ اور روس سیدھے سیدھے کبھی بھی یود نہیں کریں گے بلکہ ان کے بیچ آنے والے دیشوں کی بروادی جرور ہوگی امریکہ اس سمیتھ چین سے پریسان ہے چین اسے لگاتار آنکھ دکھا رہا ہے چین امریکہ کو بیچ بیچ میں دھمکاتا بھی ہے آنے والے سمیتھے میں چین امریکہ سے بڑی آرثک شکتی بن سکتا ہے ید ایسا ہوا تو امریکہ کا ویشک فرچہ سکت ہو جائے گا چین کو سادھنے کے لیے امریکہ اکیلا کافی نہیں ہے اس کے لیے اسے بھارت کا ساتھ چاہیے ہند مہا ساغر میں امریکہ بھارت کو اپنا بڑا اور پرمکھ اسٹرڈجک پارٹنر مانتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ بیبین چھیتروں میں ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ کیا جا رہا ہے ان سب کے بیچ امریکہ بھارت کا کبھی بھی سوابھاوک مطر نہیں رہا ہے نہ ہی وہاں بن سکتا ہے مولک روپ سے امریکہ کا چریتر بھارت پیروتی ہے چین کو سادھنے کے لیے اسے بھارت کا تو ساتھ چاہیے مگر وہاں بھارت کو برابری کا درجہ نہیں دینا چاہتا اسے پچھلگو بھارت چاہیے مگر وہاں بھول چکا ہے کہ یہ نیا بھارت ہے وہاں کندے سے کندہ ملا کر تو چل سکتا ہے لیکن امریکہ کا فالوور نہیں بننے والا ہے امریکہ کو پردھان منتری نرین موڈی کی نیتریت والی مجبور سرکار نہیں چاہیے وہاں بھارت میں پہلے جیسی مجبور سرکار چاہتا ہے جو اس کے پیچھے پیچھے چلے اور ہر بات پانے ورس دوہزار چوبیس میں ہونے والے لوگ سبھات چناؤں میں بیدیشی طاقتوں کی اور سے سڑین سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ہماس اسرائیل یود اور انڈیا میڈل ایسٹ اور یوروپ ایکونومک کوریڈور کی چرچہ شروع ہونے کے بعد کتر میں بھارت کی آٹھ پورو نیوی آفیسروں کو فانسی کی سجا سنائی جاتی ہے ابھی ہم جو سمجھ رہے ہیں یہاں معاملہ بلکل ویسا نہیں ہے نہ ہی اتنا سیدھا ہے اس میں بھی کہیں کہیں امریکہ اور اند دیشوں کی ساجش نظر آتی ہے آنے والے سمیں میں جب بھارت میں لوگ سبھات چناؤں ہونے والا ہوگا اسی سمیں کتر میں ان ادھکاریوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر بھارت سرکار ایسا کچھ ہونے نہیں دے گی اس کی پوری امید ہے نیوی ادھکاریوں کو فانسی کی سجا کا معاملہ برطمان بھارت سرکار کے ورد بڑا سڑیندر ہے یدی کچھ نکاراتمک ہوتا ہے تو دیش کی بھاوک جنتہ اپنی سرکار کے ورد ہو جائے گی بس اسی بات کا فائدہ ویدیشی سکتیاں اٹھانا چاہتی ہیں مگر انہیں یہاں نہیں پتا ہے کہ بھارت کی جنتہ اب بہت سمجھدار ہے اور وہاں بہت سوچ سمجھ کا ڈیسیجن لیتی ہے وہاں ایسا کوئی بھی کام نہیں کرے گی جو بھارت کے ہت میں نہ ہو کل ملا کر بھارت کو برطمان انتر راستی ماحول میں کافی ساؤدھان رہنے کی آو شکتا ہے امریکہ بھارت کو اپنے اساروں پر نچانے کی منصہ رکھتا ہے بھارت کو جب آجادی ملی تھی تب اس سمجھ کولڈ وار کا دور تھا امریکہ بھارت کو کسی بھی قیمت پر اپنے پالے ملانا چاہتا تھا بھارت نے امریکہ ہی نہیں سوویت کھیمے کو بھی چننے سے انکار کر دیا اس کے لیے بھارت نے نان ایلائنمنٹ نیتی پر چلنے کا ڈیسیجن لیا 1962 میں امریکہ کے اشارے پر چین نے بھارت پر حملہ کیا اب دیکھیں کتنا خطرناک ہے امریکہ وہیں 1971 کے یودھ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو اپنا سہیوگی چھنا اور بھارت کے برودھ کھڑا ہو گیا اس سمجھ روس نے بھارت کا ساتھ دیا تھا وہیں یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں جمہو کس میر کے مدے پر بھی امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نجر آیا جب بھارت میں خادیان سنکٹ آیا تھا تو امریکہ نے خادی سہیتہ دینے سے انکار کر دیا روس اور یکرین یودھ میں بھارت پر امریکہ اور اس کے ہینگر جو پس لگو یوروپیان دیس ہیں انہوں نے بھارت پر دباؤ بنایا کہ وہ روس سے کوئی سمبن نہ رکھے اس سے تیل نہ لے روس کی نندہ کرے اس کے لیے پورجور دباؤ بنایا اسی بات کی کچھ دن پہلے رسیہ کے پریزیڈنٹ بلادی میرے پوتین نے موڈی سرکار کی تاریف کی اور کہا کہ موڈی کی نیترت میں جو سرکار بھارت میں چل رہی ہے وہ اپنے راشت کے ہیت کے بارے میں ہی سوچتی ہے اسے دبایا یا جھکایا نہیں جا سکتا ہے اور آج امریکہ جس نے یکرین کو اپنے ساتھ جوڑا اور کہا کہ ہم ساتھ دیں گے اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے آج یکرین کو ادھر میں چھوڑ کر بھاگ گیا اور یکرین بری طرح سے روس کے ہاتھوں لگا تار پٹ رہا ہے آج جب امریکہ کے ہیتوں کو چینچنوٹی دے رہا ہے تو اسے بھارت کے ساتھ کی یاد آ جاتی ہے ابھی کبھی ایک سمیہ تھا جب بھارت نے کریوجینک انجن امریکہ سے مانگا تھا تو اسے امریکہ نے دینے سے انکار کر دیا جب اس کے لیے سوبیت سنگ سے بات چیت کی تو سوبیت سنگ پر بھی دباہ بنا کر اسے نہیں دینے دیا آج امریکہ بھارت کو ڈیفنس سیکٹر میں ٹیکنالوجی دینے تک کو تیار ہو گیا ہے کوارڈ میں بھارت کو سامل کر لیا ہے ایران اور روس کی ساتھ بھارت کے بہتر سمبند امریکہ کو لگاتار اکھر رہے ہیں امریکی پرتیبندوں کی دھمکیوں کے بعد بھی بھارت نے روس سے مسائل دیفنس سسٹم ایس پور ہنڈرڈ خرید رہا ہے امریکہ بھارت کو چین کا بھے دکھا کر پوری طرح سے اپنے پالے میں لانے کا پریاز کر رہا ہے اس کی اہمانسہ دکھی تھی اسی کے بعد بھارت کے بیدیس منتری ایس جائسنکر جی نے کہا تھا کہ چین سے نپٹنے کے لیے بھارت سکچم ہے بھارت سے دوستی کی امریکہ کتنی بھی قسمیں کھا رہا ہے لیکن وہاں پاکستان کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سمیہ سمیہ پر دونوں کا پیار جگ جاہر ہو جاتا ہے امریکہ نے ایک سمیہ سویت سنگ کو ساتھنے کے لیے چین کو آرثی کروپ سے سامبری کروپ سے ٹیکنالوجی کے اسطر پر بہت زیادہ مجبوط بنایا آج چین اتنا سکچم ہو گیا ہے کہ وہاں امریکہ سے بھیڑنے کو تیار ہے اس سے سبق لے کر امریکہ بھارت کو اپنے ساتھ تو جوڑنا چاہتا ہے لیکن وہاں ابھی چاہتا ہے کہ بھارت اتنا مجبوط نہ بن جائے کہ وہاں امریکہ کو چین کی طرح سے بھوش میں آنکھ دکھا سکے بھارت کو ساتھنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی آؤ سکتا ہے پاکستان اور ایران کو ساتھنے کے لیے وہاں افغانستان میں تالیوان کو پال رہا ہے امریکہ کا گیم پلان اسپسٹ ہے وہاں اپنے لاف کے لیے کسی کو بھی نپٹا سکتا ہے لوگتنتر مانو آدکار اور بیشوسانتی امریکہ کے ہتھیار ہیں ان کے نام پر کئی دیشوں کو وہاں نپٹا چکا ہے اب امریکہ کی ان دہری نیتیوں کو سبھی جان چکے ہیں اس کے سب سے بڑے بیشوسنی سہیوگی جس میں جاپان اور ساؤتھ کوریا کا نام آتا ہے اب امریکہ ان کے مند میں بھی اپنا بیشواس کھو چکا ہے اب وہاں امریکہ کے بھروسے نہیں رہنا چاہتے اب وہاں اپنے ڈیفینس کے معاملے میں سوہم کو بہت مجبوط بنانا چاہتے ہیں اور اس کام میں وہاں سدھت سے جڑ بھی گئے ہیں اس کا پرماڈ اس بات سے ملتا ہے کہ ان دونوں دیشوں نے اپنے رچھا وجٹ کو کافی زیادہ بڑھا لیا ہے یعنی امریکہ کو بھارت کا ساتھ چاہیے تو برابری کا حساب کتاب امریکہ کو تیہ کرنا ہوگا اب امریکہ کا دھوست نئے بھارت پر نہیں چلنے والا ہے جے ہند جے بھارت